دیش بھر میں نکلی نوٹوں کی سپلائی کرنے والی گینگ کے تین اور سدسوں کو پولس نے گرفتار کیا اس معاملے میں اب تک کل چار آرپیوں کے گرفتاری ہو چکی ہیں جبکہ مکہ سرگرہ بیہار کے سبان نباسی فرار بتایا جارہا ہے اور طلب ہے کہ ستائی چون کو پرانی سابنی انترگت بدنا پرامی رہنے والے روحن نامک یہ وقت سے پولس نے ستالیس سو روپے کی نکلی نوٹ برامت کیے تھے اس معاملے میں پولس نے روحن کو دس دن کی رمان پر لیا تھا پولس آج کے بعد پولس نے روحن کی نشاندہی پر منگلوار کو اس کے تین ساتھیوں کو گرفتار کیا ایس پی آمیت سانگھی کے انیسار اب تک پکڑے گئے چار آرپیوں سے کل دو لاکھ تیس ہزار روپے کی نکلی نوٹ برامت کیے ہیں فلال گینگ کا مکہ سرگرہ بیہار کے سبان نباسی فرار بتایا جارہا ہے اس معاملے کے تار آندھر پردیش، مدھر پردیش اور مہارات ستھر پردیش کے ویبن شہروں سے جڑے ہوئے ہیں پولس ایک ٹیم بیہار کے سبان روانہ کی گئی ہے تاکہ گینگ کے مکہ سرگرہنا کو دبوچہ جا سکے ہیں نکلی نوٹ گینگ کو گوالے کرائیم برامت اور پرانی چھابنی تھانا پولس کی سنیت کاربائی کی بات پکڑا گیا ہے ستائیس تاریخ کو تھانا پورانی چھابنی میں ایک آروپی پکڑا گیا تھا جو کی بدنا پورا کا تھا اس کے پاس 4700 روپے کے نوٹ برامت ہوئے تھے اس کے اوپرانت اس سے پوچھتاج کرنے پر لگ بک دس دنوں کی مہنت کے اوپرانت ابھی اس میں تین آروپی اور ارسٹ ہوئے ہیں اور کل ملا کے دو لاکھ تیتیس ہزار روپے کے نوٹ برامت ہوئے ہیں اور اس میں جو مکھے آروپی ابھی جو سمجھ میں آرہا ہے پرانی بک پوچھتاج میں وہ ایک سیوان کا رہنے والا ہے اور وہ اپنی ایک چین منا کے یہ نکلی نوٹ سپلائی کرتا تھا یہ جو ہمارا آروپی پکڑا گیا تھا اس کے ہم نے دس دن کا پولیس ریمان لیا تھا اب جو آروپی پکڑے گئے ہیں ان کا پنہ پولیس ریمان لیا جا کے اور پریاس کیا جائے گا کہ جو مکھے آروپی جس کا نام آرہا ہے اس کو ہم جل سے جل پکڑیں